من شیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور البتہ تحقیق عبراہیم علیہ السلام نو آسانے شروطوں سی دی راتے چلایا اور ساڑھے علم تے اندر تے شروط ہوئیے کہ اے ساڑھا کالنو نبی بھنوالا ہے واجب الاخترام سامین مخترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سناد باہد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیام امام الحرمین سید سقلین جنابِ محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم دی عزادِ گرامیت صاحبوں اور عزیز ساتھیوں گزشتہ خطباتِ جمعتوں سیدنا جنابِ عبراہیم علیہ السلاة و السلام دے سیرتِ پاک دے حوالے نا اپنی معروضات اور گزارشات پڑے احباب دے پیش خدمت کر رہے ہیں کہ رب العالمین نے جنابِ خلیل الرحمن علیہ السلاة و السلام جس عظمت اور جس وقار اور جس مرتبے دنال ہم کنار فرمائے ہیں کہ قرآن پاک دے اندر اللہ نے کلِ عبراہیم علیہ السلام پوری جماعتِ نامنا بھی پکارے ہیں اور فرمایا کہ ساڑھا عبراہیم علیہ السلام مواہدِ توحید پرستے اور اللہ دی توحیدہ علم بردارے اور پھر جدو اللہ دل جلال نے جنابِ خلیل الرحمن علیہ السلام اے آرڈر فرمایا ہے کہ میرے خلیل اسلم میرا فرما بردار بن جاہا تو پیارِ خلیل علیہ السلام نے پھر فرما برداری تا حق ادا کر کے دکھایا ہے توسی اندازہ فرماو کہ جنابِ خلیل علیہ السلام کیتے برداری تا سامنا کر رہے ہیں اور کیتے اپنے سکے باپ تا سامنا کر رہے ہیں اور کیتے عام لوگانا الامنا سامنا ہے اور اتھ ہی باس نہیں پھر وقتِ حکمرانا دا آمنہ سامنا ہوئے ہیں میں صدقِ جاوہ پیارِ خلیل علیہ السلام دی عظمت دوں کہ اے نہیں فرمایا اللہ پہلہ تے میلو برادری نہ لڑایا ہی رشتہ دارانا لڑایا ہی سکے باپ نال آمنہ سامنا ہوگیا ہے تے اللہ ہون وقتِ حکمرانا نال ٹکر لینو تے میں ریا ایسی گال نہیں کی تھی بلکہ ہر حال پہ اندر اگر اے فرمایا نا کہ اسلام تو اللہ میں تو اٹھا فرما بردار ہوگیا تے خلیل علیہ السلام نے پھر فرما برداری تا حق ادا کر کے دکھایا ہے آئیے اللہ دل جلال و علی کرام دے قرآن دے الفاظ دے توجہ فرمانا ذرا قرآن دا ایک مقام زیشان نوٹ فرمانا اور جناب خلیل علی سلام دا تذکرہ اللہ اللہ ذل جلال و علی کرام فرما دے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اللہ فرما دے والا قد آتینا ابراہیم رشدہو من قبل و کن بھی عالمی ہی از کال لے ابی و قوم ہی ما حاض تم سی ل اللہ دی ار تم لہ آ کے فون کال و چت ن آ با آ ن لہ آ آ بیدی کال لک دک کن تم آنتم و آب آ کم فی شلال مبیر کال آج تنا بل حق عم آر تم مل اللہ بی ہی کال پر رب 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 سما و آن و آر و آر زی فتر رہن آر و آنا آل ب sins آن مل بن سا ی ن شكور ترجمہ سن لو ترجمہ رب العالم میر پیار خلیل علیہ السلام دے بارے فرما رہنے کہ اللہ ذل جلال دے علم دے اندر تے شروع تو ہی ہے کہ آ میرا کل نو نبی بنوال ہے عیدے سارتے میں نبو ودہ تاج رکھنا ہے کہ اللہ ذل جلال والکرام فرما رہنے اسا شروع تو لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام دیا آپ رہنمائیاں فرمایاں کیونکہ نبی تی تربیت ڈیریکٹ عرش والا رب بیان کرتا ہوں دائے اللہ اللہ اگلی کال سنو عزقالل ابھی ہے وقع میں ہی ایند نا باپ بھی سامنے آ کہ ساری برادری تھے ساری قوم سامنے کھڑی ہے عزقالل ابھی ہے وقع میں ہی محاذہ تماثیل اللہ دی حل تم لہاں کے فور اے میرے ابا جیتے اے میری قوم پہلا باپ نو علاق خطاب فرمایاں قرآن تے سول میں پارے اندر ایک نہیں تھے باپ نو تے ساری قوم نو مشتر کا ایک اٹھا عواز کرنے لگنے اے میرے ابا جیتے اے میری قوم محاذہ تماثیل اللہ دی اے جیڑیاں لکڑاں دیاں مورتھیانے آ جیڑیاں پتھران دیاں مورتھیانے آ جیڑے ہیل نہیں ساکھ دے جیڑے آئی تھوکتا تم چوک کے آگاں نہیں ہو ساکھ دے جیڑے توانوں نفع دے نہیں ساکھ دے لوگ سان پہنچا نہیں ساکھ دے اے میری قوم ہے اے میرے ابا دی کیوں اے نبی عبادت کر دے اے کیوں اے ناندے سامنے اے تک آف کرنڈ ہے اے قوم نو چائدہ دے اے سینہ باب یا قوم ہے اگر کو اپنا دلائل دے مقابلے چھ دلائل پیش کر دے ایک بندہ توانوں قرآن دے دلائل پیش کرے ایک بندہ توانوں پیغمبر دے فرمان دے دلائل پیش کرے دے حق اے بند ہے کہ او دے دلائل کا مقابلہ دلائل نہ کیتا جائے لیکن ہائے پت بختی دے عالم میں حلیل علیہ السلام نے سوال کیتا ہے دے جواب بتا کیایا ہائے اللہ میری توبہ ہائے اللہ میری توبہ ہائے اللہ میری توبہ او دادے انہا نو پوجھ دے گین ہیں اے ساڑی قوم ہے اگر کسے نو اے اکھئے کہ جناب اے تو اٹھے کل اے سات ماں اے چالیس ماں اے بڑی یار میں اے چھوٹی یار میں اے جناب کی تو ساتھ تماشا لگایا ہے کی تو اٹھے کل تلیل ہے کہ تلیل او بھی یہ ہوئی دیں دیں لہو جناب ساتھے بڑے اے میں بھرگن والا ساتھے بڑے آنہوں نے اسی پتا کہ یار بھی کرنی چاہی دیئے کے نہیں کول کرنے جہدنے کے نہیں اوہ کردے رہن لہذا ساتھے بڑی رے کردے رہن کہتا ہی ایسا کرنڈ ہیں اور بڑی رے پیو داتے جہنم چا جانتے تساوی جہنم چا جانتے بدبخت ہو آوے ہو لوگ قوم دا جواب بھی اجھیڑی آج ساتھی قوم دا جواب نا چاہی لانا یہ ہوئی جواب ہونا سالما نے دیتا ہے آنڈن کالو اچھا دنا آنبا آنالہ آب دی ابراہیم ساتھے بڑی رے انہوں کوج دے گیاں لہذا آسی انہوں نے عبادت تاہن کرنے ہیں سانوں نہیں پتا نفع دے ساکتے نے کے نہیں نقصان پہنچا ساکتے نے تے نبی نا سبحان اللہ نبی نالو بہادر کائناچ ہوتا ہی کوئی نبی نے اے نہیں سوچیا اے پہوپے نے نیک اللہ ما نا 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 ن اچھا ہی نا ایک دو گال سنینا اے ہون پتا کو کیاں دینے کالو آج تنام بلا حق ہم انتا من اللہ اپیم ابراہیم اے تیریاں گلہ کرنڈے ہیں اے سچی مجھے کرنڈے ہیں سنجیتہ ہے یا سانو اے میں پانیوں کا ڈنڈے ہاں ہے ادھے پلے کھیدی بیانے تے نبی باتا کی آنڈے نے نبی آنڈے میں کالا پر ربکم کہو سبحان اللہ نبی آنڈے میں کالا پر ربکم رب سماوات والا ارزلزی فترہنہ وعانا لازالکم میں نشاہ دیم نبی اللہ کہہ رہے ہیں اوہ اے دے جو نزاکالی گیڑی گالے یا اے دے اندر سنجیت کی تے ناسنجیت کی تی گال کی میں تے اس مالک دی تو ہی تا علم بردار بان گیا ہواں تے ہونے نا کالا کھل گئی ہے اب نا سامنا ہو گیا ہے کالا پہ لکی چھو بھی رہی نہیں ہے تے ہونے بھی کیا لکی اچھا کال سن لو میری قوم پہ میرے اپا دی ہے آجے نے تُساں بنائے میں نا مابودہ میں باتلا اے تینیاں دیندہ ہے اے پت دیندہ ہے ہنیریاں چلاندہ ہے ہواں ماں چلاندہ ہے ہاں بارشاہ باندہ ہے لو کال سن لو تَلَّا ہے وَتَلَّا ہے لَا قِدَنَّ اَسْنَا مَكُمْ بَانْدَانْ تُوَلُو مُدْبِرِمْ گال سن لو میری جتن میں نو موقع مل گیا نا میں اے نا تواڑے خدا مان ہل جنگی طرح نے بڑھا گا ہے وَتَلَّا ہے لَا اَسْنَا مَكُمْ بَانْدَانْ تَوَلُو مُدْبِرِمْ تَلَّا ہے لَا اَسْنَا مَكُمْ بزرگان دی بھی گال سونا ہو سکتا ہے تُو ہی ناؤزو بِلَّا غلطوں میں ان کا کسی تیریاں سنتے رہیا آف اینو آپ دے بزرگان کو پھیرہ مروا کے لے آئیے تَنو پتا لگے بھی حق کیے تَخَلِيلَ عَلِيْسَلَامُ نَا اِنَّا دِن نَال ٹُرْبَي تَذَرَا شَعْرُ بَار نِکلے نَا تَقُرَانَ آن دَا جَنَابِ خَلِيلَ عَلِيْسَلَامُ فَنَّازَرَ نَزْرَتَن فِي النُجُوم اینجلہ اسمان دے ستارے والے مکھیا تَقَانْ لَگے فَقَالَ اِنِّي شَكِيم اببادی قوم میری آج طبیعہ ٹھیک نہیں تُو ساں چکر لاؤ ہوتے میں فیر کہتے ہیں پھیرا مار لاتا اے نئی قوم نو پتا بھی طبیعت کیوں نہیں ٹھیک ہے طبیعت کی جا رہی ہے فَقَالَ اِنِّي شَكِيم فَتَوَلَّوْا اَنُحُ مُدْبِرِ یہ تھو ہی واپس آگیا ہے فَرَاغَ اِلَا آلِحَاتِهِم فَقَالَ اَلَا آلَا تَا قُلِيرُ اے خلیل اللہ علیہ السلام رب وارے داخل ہو گئے کتے آگئے رب وارے یہ تھے پیداں دے وارے بکریاں دے وارے گامہ پہ مچاں دے وارے اور نہ ظالمانے رب وارے بنائے شہاں خلیل علیہ السلام آگئے اندر داخل ہوئے نا تے ویکھے ہاں حالات آجازہ لیا ایدر بزرگ بیٹھے ہیں کتے حلوہ کتے بھرنی کتے سہویا کتے پلاو کتے جناب کوئی ڈیش کتے کوئی ڈیش انہا دے سامنے مختلف کھانے پہنے تے نبی اندر داخل ہوئے تے کہا لگے فکالہ اللہ تاگل ہوں اوہ مر جو کھاندے نہیں جے مولوی تے لڑ لڑ مرند ہے جو تو اٹے یک کے سارا کود پہ ہے فکالہ اللہ تاگل ہوں اوہ کھاندے نہیں جے تے اگوں جواب آیا بھولو جواب آیا اگوں جواب نہیں آیا تے نبی آبی چواب دے کے کہا لگے مالکم اللہ تانتے کھاندے بھی نہیں جے میں تو انہوں بولان دے ہاں تے اکو بولن بھی نہیں جے میرے نا نکال پہ کرو حالا نبی نو اے پتا سی ہے بولن جو کہ جی میں تسیمی بولن جو کہ نبی نو اے پتا سی بھائی اے بولن جو کہ نہیں پر اتمام میں حجت واسطے تلیل واسطے کال سمجھان واسطے نبی اللہ نے جدو جواب نہیں آیا ہے تے بتا کی کرتے نے فراغ علیہم زاربان بلیمیم جیڑا وڈا سی نا خدا او دے کواڑا دے پہنڈا ہی کو رکھے ہا سی سی دے نا باب رب بناندا سی تراشتا سی اوہو ہی کرو کل ہڑا لیا کے آئے میں تے جیڑا سب کو وڈا سی نا انہا دا رب اوہو دے سامنے آئے زاربان بلیمیم نبی سجے پاسے ہون لگ بہن نبی اوہو سولاندہ بڑا پابان دوندہ سجے پاسے ہون لگ بہن تے قرآن آندہ کسے دیاں پاں ماں فات دیتیاں کسے دیاں لتاں پان دیتیاں تے جیڑا وڈا اے اوہو دی تاؤن وڈ کے سوٹ دیتی تے انہا سارے آنو پان تو روڑ کے تے جیڑا سب تو وڈے رہے کل ہڑا چکے آتے اوہو دے موڈے تے تنگ دیتا ہے تاکہ پتہ لگے وی انہی سارے آنو مارے آئے آپ ٹور گئے کار چلے گئے موزر لے بیٹے یا قوم ساری ملے دیا بے لاخر قوم وابس آئی کہ آپ نے کار نہیں گئے بلکہ سر سے رب وڑے آگئے کہان لگے پتہ کریے بزرگاندہ کی حال کہ نالے جناب تبرک پہ گئے ہونا ہے ختم شریف پڑیا ہوئے گا کہ جا کے سارا کھانا کھا لینے آئے اللہ ذل جلال دی قسم جدو قوم دے لوگ آئے نا رب وار اللہ اللہ آ کے منظر میں کھیا کہ بڑا یجی منظر پہ نظر آنگا ہے فاجہ آلہ ہم جز آزم اللہ کبیر اللہ ہم لا اللہ ہم علیہ یار جہو تے جدو اندر تا خل ہوئے نا تے آنگے نے کالو من فالہ آزا بے آلہاتنا انہو لا من الظالمی آنگے نے کھیڑا سالم پہ آئے کھیڑا ساڑے بودھرگاں دا بیڑا روڑ گے ہاں کھیڑا آئے ساڑے بودھرگاں نال سے آتی ہو گئی ہے اور جیتے نال سے آتی ہو جائے اور رب ہو سکتا جیتے نال آم سے آتی ہو جائے رب نہیں ہو سکتا اے ویچونا کو جہے بندے بولے کہاں لگے کالو سامینا فتن یازو کورو ہم یو کالو لہو عبراہیم کہاں لگے پتا نہیں جہے اوہ ایک نوجوان فتن اوہ ایک جوان یو کالو لہو عبراہیم جیتا نام عبراہیم یاد نہیں دیں اوہ نے ایک دن آکھے آوے شید جدر میں نوں موقع مل گیا میں تو آٹے بزرگاں نال کوئی دو ہاتھ کرانگا میں نپڑاں گا ہے نانا جہاں بگا ہے یہ ہوتا ہی کام ہوئے گا کہ ہونا جیڑے قوم دے لیڈر ساں نہ پڑے پڑے ہونا جناب خلیل علی ساں کیا لگے لیاو انہوں بولاؤ یہ دی جرد کیے ساڑے معبودانہ انہیں سے آتی کیتی ہے کیا لگے نوں بولاؤ نظر آئے کالو فاتو بہی علا آئیون نام سے لا اللہم یا شہدیم ابراہیم علیہ السلام نے بلایا گیا عدالت کٹیارے جو کھڑا کیتا گیا کیان لگے ابراہیم جیڈنا اے ساڑے رباندہ اندر جو حال ہوئے آپے اے توں کیتا فرمان لگے کی ہوئے اے تینوں نہیں پتا کیان لگے دس ہوتے سہی اے اندر جا کے ویگتے سہی ساڑے بزرگان دیانت کی ہو گئی ہے اے گی ہویا کیان لگے سارے اندھی ہیں لتا باما پنیا تروڑیا پہیاں نے کہہ دی لات کوئی نہیں کہہ دی با کوئی نہیں کہہ دا کان کوئی نہیں کہہ دا سار کوئی نہیں انہی سے آتے ابراہیم علیہ السلام اکل مند پڑے دنا پڑے نبی ہندائی اکل مند نبی ہندائی دنا ہے کیان لگے اندر جاؤ اے حالات ویکھو کیان لگے ویکھین حالات اے کی حالات میں اے سارے ہی مرے بہنے خلیل فرمانتے نے پھر منو کی پوچھ دیو اینو ہی پوچھ لو ہاں پھر اینو ہی پوچھ لو ہو سکتا ہے کھان پین تو لڑ پہ ہون ہے وہ آنتا ہوئے کہ میرا پیٹ بہتا بہتا ہے تو میں بہتا کھان ہے کوئی کھان پین تو بہتا کھٹا ہو گیا ہوئے یہ بلاو نا اینہ نو اینہ نو پوچھو کھان لگے کھان لگے کھان لگے کھان لگے انتا فعلتا ہزار بے آلہ تنائیہ ابراہیم کھان لگے کھان لگے مینوں کی پوچھ دیو گھٹے کھلو پوچھ لو ہاں ہزار فس آلو ہم کرو سوال نہ کھلو اینہ نو یارتے کھن آکر اے بولن جو کہ ہمیں تے پوچھ لو اینہ نکھ لو کھان لگے ابراہیم ہزار اے نانوں کی پوچھ دیو اے بیچار اے تے بولن جو کہ ہی نہیں اے تے بولن جو کہ ہی نہیں اے تے گال کرن جو کہ نہیں فراجہ ہو اے لہا انفس ہم فاکال انکم آکھا کھم آرکھا مسال مین سمہ نوکیسو آلار او سہم شرم نال مرنڈہ نے سار چکنڈہ نے سمہ نوکیسو آلار او سہم لاتا تعالیم تا عبراہیم تو جنگا پلا جان ماہ اولائے یارتے قیر توانا انہوں پوچھلو انہوں کی پوچھیے اے تے جواب نہیں تے ساتھ تے تے نبی اللہ کہاں لگے اوف اللہ کو اوفے تو اڈے تے افسوسے تو اڈے تے توانا انہوں یہ بھی پتا ہے کہ بولن جو گے نہیں توانا انہوں یہ بھی پتا ہے چھاڑیاں گلان دا جواب نہیں دین دے پھر پھر بھی انہوں پوچھلو اے تے افسوسے تے ساتھ افسوسے اللہ ذوالچلال والی کرام دے پیار خلیل علی شلاط و شلال اپنی قوم اللہ دی تو ہی تا پیغام سنا رہنے اپنی قوم وال فرما رہنے کہ وہاں اللہ دے بیار خلیل میں تو اٹھی عظمت تو سارا جہان قربان کر دے میں نبی اللہ پیغام حق لوگانو سنا رہنے اللہ دی تو ہی تا پیغام دے ایک ہور قرآن دا مقام سنیا دے یہ سپارا ہو نکلے آجے انیا ہائے ہائے کہاں لگے ابراہیم گال سونا تو جو رب 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 دی راتل آئیا کہ ساڑیاں بابیاں نو ماندہ ہی نہیں ہو اچھا دس تیرا رب کیل ہے کیسے راب دی دام دینے جب آپ نے راب دے بارے بیان کر ہاں ہائے ہائے تے خلیل میں موقع مل گیا ساری قوم سامنے ہاں برادری سامنے ہاں ہائے ہائے خلیل اللہ ہن آپ نے راب دا تعرف کروان لگے میں فرما دے میں اللہ زی خالہ کانی فاہو و یا حدیم اللہ زی خالہ کانی فاہو و یا حدیم یا حدیم اور میرے راب دا پوچھتے ہو میرا راب ہوو ہے جن میں نو پیدا بھی فرمایا تھے جن میں نو ہدایت اتا فرما دیتی ہے اچھا اور کوئی نشانی اگلی نشانی سنو فرما دے میں ای میری کام واللہ زی خواہیو تہیم و نی و یا حدیم پوکھ میں نو لگ دیئے کانا او کھلان دائے واللہ زی خواہیو تہیم و نی و یا حدیم پوکھ میں نو لگ دیئے کانا او کھلان دائے پیاس منو لگ دیئے پانی او پھلان دائے ہائے کنا میں تیرے تو قربان چاہوں اگلی گار سنو ابراہیم ہوروی تیرے راب دی کوئی نشانی ہے کے نہیں خرمان لگ دیئے ہاں میرے راب دیئے ہوروی نشانی آنے واہ ایسا مارس تو فاہو و یا شفیر بیمار میں ہوں نا شفاہ مہ میرا راب دے دیں دائے واہ ایسا مارس تو فاہو و یا شفیر بیمار میں ہوں نا شفاہ مہ اتا کر دائے اچھا ہوروی کوئی تیرے راب دی نشانی حلیل اے سوال کری جا رہے ہمیں حلیل اپنے راب دیا عزمت آئے تے اللہ جل چلال دی تو ہی بڑھن نکار کھڑکائی جا رہے ہمیں دہاں لگے کیڑا تیرا رب فرمان دینے والا زیر یوں میئے تو نیئے سمائیو حییم میرا رب اوے جیڑا زندہ بھی کر دا ہے تے جیڑا موت بھی دین دا ہے واہ خلیل اللہ جتے تیرا خلیل لیتے ہیں اپنے پیار خلیل تے کروڑا رحمتان دا نزول فرمارو ایسا تعارف کروڑایا وائشانہ رب رحمان دیا فیر رکھو حاجی عبدالر صاحب آئی تشریف لے آئے بڑے عرصے دے بعد حاجی صاحب دی آمدی خوشی جی کیا دے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ شیر پنجار استاد محترم حضرت مولانا منصور احمد صاحب فرزند ارجمند پر آدھر ایسگر آفر اسامہ منصور آئے ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ خلیل علیہ وسلم ہم اپنے رابطہ تعارف کروڑا رحم وائشانہ رب رحمان دیا وائشانہ رب رحمان دیا اوکی میں ساتے آسمان کھلا رہے نے اوکی میں چاکمک 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 کرتے تارے نے اوکی میں ساتے آسمان کھلا رہے نے اوکی میں چاکمک کرتے تارے نے کی میں سو رجتے لشکارے نے کی میں کرنا میں چند نوران دیا وائشانہ رب رحمان دیا میں قربان جاماں سبحان اللہ اور پتھران میں چھ رزق پہنچا ہی جاوے کون سارے نہیں بولے کون پتھران میں چھ رزق پہنچا ہی جاوے آسمان نہ تومی برسائی جاوے اور کتے چشمیں خوب چلا ہی جاوے کتے چشمیں کہ رانا دبود احمد صاحب ایک دفعہ کو ہار دے علاقے جے اسائے کٹھے گیاں او تھو پترتی زمین جو چشمیں ابر رحم سبحان اللہ میں قربان جاماں کتے چشمیں خوب چلا ہی جاوے ایک دفعہ نے مہربان دیا واشانہ رب رحمان دیا میں قربان جاماں اوہ سنتا کل فریادان جے اوہ سنتا کون سنتا ہے سارے اندھی سارے اندھی کون سنتا ہے سارے اندھی کائنا دا رب سنتا ہے اوہ دے وے آ بولادان جے اوہ پوریاں کرے مرادان جے اوہ پوریاں کرے مرادان جے میں قربان جاماں اوہ پوریاں کرے مرادان جے نئی چھوڑتا ہے نئے انسان دیا واشانہ رب رحمان دیا میں قربان جاماں اللہ ذوالجلال دے پیار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علی صلات و السلام دے اللہ ذوالجلال علی کرام نے اپنا قرآن ناصل فرمایا اور سیدنا جناب خلیل علی سلام دا تذکرہ کائنات رب نے اپنے قرآن دیا اعتم بنا دی دیا سبحان اللہ رب العالمین دے پیار خلیل علیہ السلام اللہ دی تو ہی تا پیغم سنا ہن قوم گیڑی ہے نا تے پاس ہو گئی ہے تے جواب کوئی نہیں آرہا لا جواب ہو گئی ہے تے ہون پتا کی انگلیں ہون دلائل مک گہنا ہے تے ہون پتا کی انگلیں کالو حرکو ہو حرکو ہو وانسر آلہتا کم انکل تم فائلیم کہانے لگے حرکو ہو ابراہیم نو سار دے ہو استغفر اللہ ہن بلائل مکہ گاں ہے لا جواب ہو گاں ہے جناب خلیل علیہ السلام نو نمرود نے طلب کر لیا وقت حکمران نے کہانے لگا ابراہیم ہے میں سنے تو میرے بزرگانوں نہیں مانتا کہانے لگے نہیں مانتا اے دے جگیڑی گالے آہے پھر مینوں بھی نہیں مانتا کہانے لگے اور میں تینوں انسان ماننا جن نے مینوں پیدا فرمایا اسے رب نے تینوں پیدا فرمایا تیرا میرے رہو کی بات ہے بھئی کہانے لگا نمرود نے آٹھا چاری کر دیتا کہانے لگا کالو ہر ایک ہو وان سورو آلے ہاتھا کم کہانے لگا ابراہیم نو ساڑ دے ہو تے آپنے ماں بھوٹاں دی مدد کر لو وان سورو آلے ہاتھا کم اپنے ماں بھوٹاں دی مدد کر لو وان سوڑ کے جاماں بزرگاں دی مدد کون کرنڈ ہے کہانے لگے اپنے بزرگاں دی مدد کرو ابراہیم نو ساڑ دے ہوئے اور جیڑا آپ مدد کسے کولو کروائے اور رب ہو سکتا جیڑا آپ کھائے تے تجھے آنو نا کھلا سکے رب نہیں ہو سکتا میرا رب ہوئے جیڑا آپ کھاندہ نئی لوکانو کھلاں دا ہے میرا رب ہوئے جیڑا آپ پیندہ نئی لوکانو پیلاں دا ہے آئی یار میرا رب ہوئے جیڑا آپ تے بیمار ہوندہ نئی لوکانو بیمار کردہ تے شفا ماندے میں آندے میں ہر ایک اللہ وانسر آلہاتکم اِلْ قُلْ تُمْ فَائِلِينَ خلیل علیہ السلام تے خلاف منصوبہ تیار ہو گیا اِن اِنو قتل کیتا جائے آگ تے اندر ساڑے آ جائے آگ چلائی جا رہی ہے کئی کئی میلان تاک آگ چال رہی ہے تے میرے خلیل سامنے دشمنانی سلام کھڑے ہیں خلیل علیہ السلام اینجنا ایک منچنیک اندر بیٹھا کے آگ جسو تندہ پروگرام بنایا تے میرے خلیل علیہ السلام اینجل نصران پاندے میں جا میاں ربانی آج آنوا لے ہو یار اے ہوئی تے موکے ہوندنے جیتے آپ نے آدھی آئی آدھاں پہی دیاں موسیقی 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 باستے یہ کایت کا ترجمہ کر کے گالے شنائی کہ ایک نکی جیس چھڑی ہے چنجا پر پر کے پانی دھیاں لے آگے چیخان پہ پار ہی ہے اوہ آگ تیز کرنڈیا کرلا تے چھڑی چنجا پر پر کے آگ بجانڈی ہے حالانا کرلے دیاں پھوکا نل آگنے تیز ہونا ہے نائے دیاں چنجا نل آگنے جنا کچھ جانا ہے حسل ویچ کالے آ اوہ دے ہی سے اندر بدنامی آنی سی اے چھڑی دے ہی سے ویچ نیک نامی آنی سی اوہ جی دے ہی سے کالک آ جائے انہوں پھر اپنے بھوٹے تے ملنی تے پہن دیئے اے مولا صحید الفت نے ترجمہ کی تا فرمان دے نے تو تحاس کے چھڑی نو کیا نہ لگا گالے سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ تو تحاس کے چھڑی نو کیا نہ لگا نی چھڑی اے کی کھیکن جگا رہی ہے تو تحاس کے چھڑی نو کیا نہ لگا نی چھڑی اے کی کھیکن جگا رہی ہے میں ویخ ریاں ماں تائنو آم دی چھاں دیئے نو چھڑی اے کی کھیکن جگا رہی ہے میں ویخ ریاں ماں تائنو آم دی چھاں دیئے نو کافی تیر ہو گئی تائنو ویخ ریاں ماں کدھے آ رہی ہے کدھے جا رہی ہے کدھے آ رہی ہے کدھے جا رہی ہے پھل دیاں لاتا ہوتے بے قرار ہوگے پھل دیاں لاتا ہوتے بے قرار ہوگے پھل دیاں لاتا ہوتے بے قرار ہوگے وانگ ویشناں پھیریان پا رہی ہے وانگ ویشناں پھیریان پا رہی ہے کم لیے پھل دیاں لاتا نو دس بجا لیں گئے گوند گوند ہے جو پانی توں پا رہی ہے تے چڑیا کو جواب کی دیں بھی یہ زبان حال نہ آ دیئے سن میں تو دیاں اکل دیاں انیاں میں سن میں تو دیاں اکل دیاں انیاں میں میں کوئی چیخہ دیئے اگ گو جھا رہی ہے او دا کم میں نار گل سار کرنا کی دا کم ہے؟ سارے نے بولے کی دا کم ہے؟ او دا کم میں نار گل سار کرنا میں تیار تھی یارین باریاں سن میں تو دا کم میں نار گل سار کرنا میں تے یار تھی یارین باریاں سن میں تو دیاں تو دا چشم نہیں ہاں میں میں تے کر اپنا فرض ادا رہیاں ابراہیم تے دردیاں میں چھو لفت میں تے اپنا ناما لگا رہیاں تو میں تے ایمی حصہ پانڈیاں اس واسطے مرزیاں عرش والے راب دیاں چل دیاں انہاں جنابِ خلیل علیہ السلام آگج سٹیاں بعد اندینے کے چالی دن تک جنابِ خلیل علیہ السلام آگج رہاں اور چالیاں دینا دے پانڈ پانڈیاں چیخان جو سیدنا جنابِ خلیل علیہ السلام نے باحفاظت باہر نکالے آئے کہ عرش والے رب نے نکالے آئے میرے بائیوں میرے مرادر باقی انشاءاللہ تعالی ایندہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرنگا اللہ منو توانو کتاب و سنتوں سمجھ کے صحیح مانی اچ عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ علیہ العظیم صدق رسول نبی کریم ونہنو علیہ السلام نے نشاہ دیم وشا کریم والحمدللہ رب العالمین ملیر 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 ملیرون ہوگو Assistance